چکوال سے ڈسٹرک ریپورٹر تاہر ملک سے خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے مورانا عبدالشکور نقش بندی نے اپنا انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں چکوال کے بھائیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ آپ کا خادم بلدیہ کے اندر بھی خادم تھا خدمت کی ہے اور اس کے علاوہ جب آپ کی بجلی نہیں ہوتی جب بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں گیس کے بل زیادہ آتے ہیں پٹرول مہنگا ہوتا ہے بیزل مہنگا ہوتا ہے آٹا چینی مہنگی ہوتی ہے جب بھی کوئی ظلم و ستم آپ پر ہوتا ہے تو الحمدللہ عبدالشکور نقش بندی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جمعیت علماء اسلام کے ہمراہ اور روڈ پر ہوتا ہے چکوال میں ہوتا ہوں چکوال میں ہوتا ہوں اور آولپنڈی اسلام آباد میں ہوتا ہوں وہاں ہوتا ہوں اور پورے ملک میں آپ کی آواز بلند کرتا ہوں اب میں اپنی چکوال اور صوبائی سملی کا امیدوار ہو پی بی بیز کا میں اپنے بیٹوں کو بھائیوں کو بہنوں کو بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مسائل کے لیے آٹھ تاریخ کو مجھے ووٹ دے کر کتاب پر مہن لکا کر میرے ہاتھوں کو مضبوط کریں میرے کندوں کو مضبوط کریں تاکہ میں آپ کی حقوق کے لیے کے ہسپدال بڑا بڑے میں صوبائی سملی میں پہنچ کر اپنی آواز کو پیش کر سکتا ہوں آپ کی حقوق کے لیے آواز برند کر سکوں جب میں قومی اسملی کے باہر ہوں صوبائی اسملی کے باہر ہوں تو میں ان سے پوچھ سکوں کہ چکوال کے رکشے والوں کو ایک ہزار روپے کا چالان کیوں کرتے ہو ریڑی والوں کو ٹھیابانوں کو کسانوں کو اور اسی طرح مل مالکان کو اور تاجران کو ڈاکٹرز کو تمام صحافیوں کو پریشان کیوں کرتے ہو میری ایک ہی طرف آستے میرے بھائیوں کہ ووٹ اپنا ضائع مت کرو آپ کا خادم عبدالشکو نقشبندی ہے اور آٹھ تاریخوں پی بی بیس کے امیدوار ہوں اس پہ کتاب پہ مہر لگائیں انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی آواز بھی گھونجے گی اور آپ کی حقوق کی آواز بھی پاکستان کی ہر کونے تک انشاءاللہ اور عزیز پہنچانے میں کوئی کوئی تاہی نہیں کرتے ہو موسیقی موسیقی